شہور اور بیوی کے درمیان جو تعلقات تو اس میں بھی اللہ کا ڈر پھرانا چاہیے ایک شخص مخاری کی روایت ہے اپنی چچیری بہن سے بہت دقا محبت تھی اپنے چچا کی زندگی میں وہ اپنی چچیری بہن سے مل نہیں سکا چچا کے مر جانے کے اس لگی کی شادی ہو گئی بچے بھی ہو گئے اور چچا کا انتقال بھی ہو گیا اس لڑکڑی کا شوہر بیمار ہو گیا اس کے پاس فاکر پڑھنے لگے اپنے بیمار شوہر کے لاحظ کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں پرد ہوئی اپنے چچیر بھائی کے پاس گئی اس کو نہیں معنوم تھا کہ میرے چچیر بھائی کو اس سے محبت ہے اور وہ مجھے دل و جان سے چاہتا ہے یہ اس کے پاس گئی اور اپنے شوہر کی بیماری کا تذکرہ کر کے کچھ مدد مانگی آئے میرے چچیر بھائی اگر تو میری کچھ مدد کر دے گا تو تیرہ کیا بھیڑ جائے گا تیرے پاس اللہ نے بتاعشہ دولت دیا ہے اس نے کہا ہے ٹھیک ٹھیک میں تمہاری مدد تو کر دوں گا لیکن میری شرف یہ ہے کہ آج کی رات تمہیں میرے پاس گزرنا پڑے گی دے دو ہو میں اپنے چچا کی زندگی میں تو تمہیں نہیں پاس اگا لیکن میں مشتاق تھا میں تمہارے چسم کا مشتاق تھا مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے اگر تمہارا آج کی رات میرے پاس سونے کا وعدہ کرو تو پھر میں تمہاری کچھ مدد کروں ایک طرف اس نے اپنے شوہر کی بیماری کی طرف نظر ڈالی دوسرے طرف اس نے اپنے بچوں کی بھک مری کی طرف نظر ڈالی فاتح کی طرف نظر ڈالی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چیخ پڑے کہنے لگی چھلک ہے آج کی رات میں تیرے پاس آ جاؤں گی لیکن میری ابھی کچھ مدد کر دے اس نے اس کی مدد کی اور وہ لے کر چلی آئی اپنے شوہر کے لیے دوا علاج کا انتظام کیا اور اپنے بچوں کو کھلا کھلا کر سلا دیا اور جب وعدے کی مطابق بسرات کی تاری کی میں اپنے چچیرے بھائی کے پاس چلی گئی جیسے جو اپنے چچیرے بھائی کے قریب گئی چچیرے بھائی اس کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بہن میری چچیری کھاپ رہی اور تھرنا رہی ہے اس کی کپ کپی تاری ہے کھاپ رہی اور تھرنا رہی ہے اس نے کہا یہ کیا ہو گیا تمہیں ایسے کیسے تم میرا سپورٹ کرو گی اور میرا ساتھ دو گی آؤ قریب آؤ آج کی رات تو کھلنے کی رات ہے آج تو ہماری آغوش میں آؤ جیسی اس نوزگلگی کی طرف ہاتھ پڑا کر اپنی طرف کشنا چاہا اس نوزگلگی کی زبان سے کی جولہ نکلا ایفتق اللہ آئے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے گر جاؤ آج تک میری ناموس پر میری عزت پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے اور تو میری تو اس مہر کو اس مہر کو توڑنے جا رہا جو اللہ نے تیرے لئے حلاق نہیں کیا ہے اللہ سے ڈر جاؤ اتنا چکلہ اس کے زبان سے نکلا کی وہ تھر تھر کام میں لگا تھر تھر کام میں لگا کیا جا لگائے میری چچیری بہن ایک گناہ پر تو اتنا زیادہ شرکتہ ہے اور اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے کام رہی ہے حالانکہ وہ گناہ بھی تھی نے کیا بھی نہیں ہے ابھی وہ گناہ کیا بھی نہیں اور پھر بھی تو اتنا ڈر رہی ہے اتنا ڈر رہی ہے میری تو ساری زندگی گناہوں میں پتر گئی میری تو ساری زندگی گناہوں میں اثر ہو گئی میرا کیا ہوگا جا میں نے تجھے معاف کر دیا جا میں تجھے نظر انداز کرتا ہوں جب وہ جانے لگی اور دروازے پہ پہنچی تو اس نے چیت لے ہوئے کامری بہن قیامت کے دن جب اللہ مجھے جہنم میں ڈالے میرے گناہوں کی مجھے سے جب مجھے جہنم میں پھیکے تو اتنا ضرور تو اللہ کے سامنے کھڑیوں پر کہہ دینا اے اللہ یہ میرا چچا جات بھائی ہے یہ میری عصص سے کھیلنا چاہ جاتا لیکن تیرے خوف سے تیرے ٹڑ کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا تا تو نے اللہ کا نام لیا میں نے چھوڑ دیا اے میری بہن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں تجھے چھوڑ دا ہوں قیامت کے دن اتنی گواہی دے دینا اور شاید تیری اس گواہی کی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرما دے اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھے بخش دے خور کرو کہ اتنا رسیتیوں کی اللہ کا ڈر ہے یہ خوف ہے اور یہ ڈر ہے یہ خوف ہمارے اور آپ کے اندر بھی آنا چاہیے صفت الصفہ میں علامہ ایک میں قیم الجوزیت واقعہ نکل کرتے ہیں خوراسان عرب شہر کا ایک شہر خوراسان یحیع بن عیوب خوراسان کے تروازے پر بیٹ گئے خوراسان کا تروازہ ایسا تھا کہ وہاں سے قبرستان صاف دکھائی دیتا تھا قبرستان اس قبرستان میں جتنے بھی آنے جانے والے لوگ تھے سب دکھائی دے رہے تھے رات کی تاریکی میں خوراسان کے تروازے پر یحیع بن عیوب بیٹ گئے اندھیری رات میں اس قبرستان کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے ایک دن مجھے بھی اس قبرستان میں آنا ہے ایک دن مجھے بھی یہاں دفن ہونا ہے ایک دن اس قبر کے نیچے مجھے بھی مکٹی میں مل جانا ہے دیکھیں میرا بھی یہی آگ ہوگا جو ان قبر بھال ہوتا ہے مجھے بھی اسی جنگے پرانا ہے میرے پیارے ساتھ یو یحیع بن عیوب رات کی تاریکی میں قبرستان میں اندھیرے میں نظر ڈال پر ان قبروں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں اپنی محب کو یاد کر رہے ہیں اتنے بول کی نظر ایک آدمی کی اوپر پڑی جو کم ممل اوڑے ہوئے اور اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہیں وہ ایک ان قبر کے پاس جاتا ہے اور اچانک اس نے ایک ٹھوٹی ہوئی ٹھوٹی ہوئی قبر دیکھی ایک ٹھوٹی اور ٹھوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے ایک ٹھوٹی اور ٹھوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر جا کر بیٹھ جاتا ہے یحیع بن عیوب تور سے دے کر کہتے ہیں یہ کون ہو سکتا ہے اور یہ ٹھوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر کیوں بیٹھا ہے یحیع بن عیوب کہتے چلے اور اس آدمی کے پاس چل کر دے کہ یہ کون ہے یحیع بن عیوب جاتے ہیں اور تھیرے تھیرے چلتے ہیں اور اس کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اس کو پیچان نہیں پاتے ہیں ایسے اس کی پیٹ پر ہاتھ تھپاتے ہیں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اسام میں یحییٰ اتنی ایوب ہے اور یحییٰ نے جب نظر ملائی تو دیکھا یہ تو میرے دوست سعدون ہے جو دن میں میرے ساتھ رہتے ہیں اور رات میں ان کے یہ حالے کہ قبرستان آجاتے ہیں اتنی موت کو یاد کرنے کے لیے سعدون نے یحییٰ کو دیکھا تو فرمایا اس چھوٹی ہوئی قبر کو دیکھو ان ہٹیوں کو دیکھو اور اس قبرستان پہ نظر ڈالو اے یحییٰ آج مردوں کے حال پر رولو آج رونا بہتر ہوگا کل کے رونے سے ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے پاس عمال نہ ہو ہمیں رونا پڑے اس سے بہتری ہے کہ آج مردوں کے حال پر رو کر اپنی موت کو یاد کر کے ہم بھی رو لیں حضرت سعدون یہ کہتے گئے پسینے کو پوچھتے رہے اور وہ کی اوپر پانی کے چھیتے مارتے رہے تھوڑی دیر کے بعد یحییٰ اکی ایوب کو جب ہوش آسا ہے یحییٰ اکی ایوب کو ہوش آسا ہے تو سعدون کہتے ہیں آئے یحییٰ اگر آج تم مر جاتے ہیں آج اللہ کے خوف کی وجہ سے تم مر جاتے ہیں تو آج تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی انسان نہیں ہوتا تم صرف بہوش ہوئے ہو اگر آج اللہ کے خوف سے تمہارا انتقال ہو جاتا تم مر جاتے تو آج تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا میرے پیارے ساتھیوں